بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں کرونوں درود بحضور سروری کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمیل کا درود پاک پرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم جمع مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جل شانہوں کی عبادت کے لئے اشرہ ذلحج سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ان میں ایک دن کا روزہ پہلی سے نوی ذلحج تک ایک سال کی روزہ کے برابر اور ایک رات کی عبادت پہلی سے دفنی ذلحج تک شب قدر کی عبادت کے برابر ہے اور یومِ عرفہ کا روزہ یعنی نوی ذلحج کا نوی ذلحج کے روزے سے متعلق اللہ تعالی جل شانہوں سے امید ہے کہ وہ پچھلے ایک سال اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کے لئے کفارہ بن جائے گا دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ ان درزلوں میں تکبیر ضرور پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد موم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ذلحج کی دسویں تاریخ کو یعنی عید الحصہ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں والوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گنے سے پہلے ہی اللہ تعالی کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے پس اے خدا کے بندو دل کی پوری رضا اور خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو قربانی در حقیقت اس عہد کی تجدید بھی ہے کہ ہمارا جینہ اور مرنہ در حقیقت ہماری پوری زندگی اللہ تعالی کے لیے ہے ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے اور اس بندگی کے اظہار میں بھی کسی بھی قربانی سے دریغنا کرنا ہی دریغنا کرنا ہی ہماری زندگی اور بندگی کا شیوہ ہے ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہماری پوری زندگی تسلیم و رضا سے عبارت ہے اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت تسلیم و رضا کا اظہار ہی دراصل ہماری ایمان کا تقاضہ اور بندگی کے علامت ہے قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے خدا تک نہ ان یعنی قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون بلکہ اس تک تمہاری سے پرہزگاری پہنچتی ہے تسلیم و رضا اطراف بندگی اور تقوی پرہزگاری ہی قرآنی کی حقیقی روم ہے تقوی ہی وہ عظیم روحانی زندگی ہے جو بندگی کا حاصل اور تمام اسلامی عبادت کا جزو ہے زل حج کی نوی تاریخ سے ہی دنیا کے سامنے اسوہ ابراہیمی کی لا طوال زندگی کا عجیب و غریب منظر ہوتا ہے تاریخ ہزار و برس کا سفر تائے کرنے کے بعد ہر سال اپنے آپ کو دہراتی ہے تاکہ اسلام کے دائی اول کی زندگی کی زندگی ایک مرتبہ پھر اپنے جمال جہاں آرہ تھے قابلی بمردہ میں نہیں جان ڈال دے دیکھیں پیچھے بیکراؤن میں میں صبح صبح کمرے کے اندر ریکارڈنگ کر رہی ہوں باہر سے قربانی کے جانوروں کے صدا آ رہی ہے تو وہی میری ویڈیو میں شامل ہو رہے ہیں ہر دن در حقیقت ان کے سامنے صبر و ضبط اور عصر و استرقلال کا منظر پیش کرے میدان حج میں ایک ہی طرح کے لباس میں ایک ہی سمت کے لیے دوڑنے والوں کے سبانوں سے اللہمہ لبیک کی صدایں نکلتی ہیں تو ان میں سے ہر صدا حضرت ابراہیم خلی اللہ کی صدا ہوتی ہے جنہوں نے ہزاروں برس قبر اپنے دوست کی صداے یہ عبدی کے جواب میں عاشقان اور والہر انداز میں لبیک کا نعرہ لگایا تھا قل انہ سلاتی و نسکی و محیائیہ و مواتی للہ رب العالمین کہتے ہیں بے شک میری نماز میری قربانی میرا جھینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے ہر سال مسلمانہ نے عالم کرونوں جانوروں کے قربانی پیش کر کے جانساری کے اس بے نظیر واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں کہ جو آج سے تقریباً سوہ پانچ ہزار سال قبل عرب کی سرزمین میں اللہ کے گھر کے پاس پیش آیا تھا کیسا رقعت انگیت اور ایمان افروز منظر ہوگا جب ایک بوڑے اور شفیق باپ نے اپنے نور خیف لخت زگر سے کہا اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں بتا تیری رائے کیا ہے اور لائق فردنے میں تعمل کہا اببا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کٹ ڈالی ہے آپ انشاءاللہ تعالی مجھے ثابروں میں سے پائیں گے اور پھر اخلاص و وفا کی اس پیغن نے خوشی خوشی اپنی معصوم گردن دمین پر اس لیے ڈال دی کہ اللہ کی رضا اور حکم کی تعمیر میں اس پر چھری پھیر دی جائے ایک ضعیف اور رہنیل باپ نے اپنے محبوب لختے جگر کے سینے پر گھٹنا رکھ کر اس معصوم کی گردن پر چھری اس لیے پھیرنے کا ارادہ کر لیا کہ اس کے رب کی مرضی اور یہی حکم ہے یہ فیضہ نہیں نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسوائیل کو آدھا بے فرزن دی حتاؤ تو فرما برداری کا یہ بے نظیر منظر دیکھ کر رحمتِ خدا بندی جوش میں آگئی اور ندہ آئی اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم بس تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور ہم نے وفادار بندوں کو ایفیہ جزا دیتے ہیں یقیناً ایک کھلی آدمائش تھی یہ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی تمام ازمائشوں میں پورا اتارے پروردگار اول دا ہم افقا بن حینی کہ ہم کسی آدمائش پر پورے اتر سکے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ازمائشوں سے محفوظ رکھے ہیں ہم انہیں نیک آمال فالحہ لیکن نہیں پیدا ہوئے اور نہ ہماری اتنی سطاعت ہے ہمارے اپنے آمال کے اندر کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ازمائش دی ہوئی آدمائش تو پورا اتر سکے پروردگار ہمیں آدمائشوں سے بچانا ہمیں اپنے نیک اور طاعت گزار بندوں میں شامل کرنا ہم پسدہ اپنا کرم کرنا یا اللہ صدیقت کا مہینہ شروع ہو گیا ہے ہاجی تیاریوں میں مصروف ہیں تیرے در کی طرف روانہ ہو رہے ہیں میر اللہ تیرے گناہگار بندے تیرے کن کے منتظر ہیں اس سال نہیں تو آنے والے سال ہاجیوں کی فیرس میں میرا بھی نام لکھ دے یا اللہ اپنے در کی تیارت نصیب فرما دے اللہ تو ہم سب کا نام لکھ دے اپنے ہاجیوں کی فیرس میں اگلے سال ہم سب جائیں ہج کرنے کے لیے میٹھا میٹھا مدینہ دیکھ کے آئے پاک پروردگار ہم بھی صدایں لگائیں لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریکہ لگا لبائک ان الحمدہ والنعمدہ لکا والملک لا شریکہ لگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں تمام پتھت درخت اور ڈھیلے سب تلبیہ کہتے ہیں یہاں تک کہ زمین ادھر ادھر برشی کو مغرب سے پوری ہو جاتی ہے چلیں مل کے صدا رگاتے ہیں لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریکہ لگا لبائک ان الحمدہ والنعمدہ لکا والملک لا شریکہ لگ جمعہ مبارک